ڈلی میں پردوسر کا اسطر لگاتار بڑھ رہا ہے اس کو لے کر ڈلی میں سیاست شروع ہو گئی ہے لیکن کانگریز کا اس پردوسر کو لے کر کے کیا کہنا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈلی کانگریز کمیٹی کے پردیش ادھیج چودری انیل کمار جی ہیں انیل جی اس پردوسر کو لے کر کے کیا کہیں گے کیونکہ دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ پردوسر نینترن کے لیے وہ لگاتار کام کر رہی ہے آج یہی وہ تو سرکار ہیں جو کانگریز کو بدنام کرنے کی کام کرتی تھی آج ان سرکاروں کے سامنے بڑے پرشن ہیں یہ دلی لگاتار پردوسر میں نمبر ون بنی ہوئی ہے تو آج جو اس سہر کی جو پہچان پہلے سیلا جی اور کانگریز کے سامنے میں ہوا کرتی تو آج پہچان پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں یہ دلی دیش کی راجدھانی ہے یہ ریپ کیپٹل کے نام سے جانی جا رہی ہے پردوسر کے نام سے جانی جا رہی ہے اور یہ پردوسر نمبر ون لگاتار اس میں بڑکتری ہو رہی ہے آج دیکھیں آج لگ بگ بیس تاریخ ہے نومبر چل رہا ہے دو جار بائیس کا دن ہے آج سب سے پردوسر سہر میں دلی کو مانا گیا ہے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوا ایک ریپورٹ تھی انجی ٹی نے نو سو کروڑ کا جو ہے پینلٹی لگائی ہے ناراجگی ویکت کی ہے کیونکہ یہ دلی سرکار بار بار انجی ٹی کو اور کوٹ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کوٹ کو کہا گیا ہے کہ ہم دلی کے کوڑے کے ڈھیر کو ہم ختم کر دیں گے لیکن جس طرح سے کوڑے کے ڈھیر پہ کام کیا گیا ابھی اور بارہ سال لگ جائیں گے ان سرکاروں کو اس کوڑے کو نرست کرنے میں ان کے نپٹارے میں جان کے حیرانگی ہوگی میرے پاس یہ آکڑے ہیں یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ گاجی پور ہو اوخلا ہو ہے بھلسوا ہو یہاں دو سو اسی لاک ٹن کوڑا پڑا ہوا ہے اس کا نپٹارہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نپٹارہ کتنا ہوا ماتر 69 لاک ٹن کا 21% ماتر کام ہوا ہے چاہے ائر پولوشن کی ہم بات کریں نوج بات کریں ہر طرح سے اور اس کے پڑینام یہ کہ یہ سہر بیماریوں سے پوری طرح سے آٹا پڑا ہے آج ملیریہ ہو ڈینگو ہو چکن گنیا ہو تمام بیماریاں فیل رہی ہیں لیکن گرہ منتری جی دھونگ کرتے ہیں وہاں پر ریبن کاٹتے ہیں جواب نہیں دیتے کہ بھلسوہ بوانہ کا جو اس طرح کا ویسٹو انرجی جو بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بند کیوں ہو گیا اس پہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں دیپا ولی کے دوران پٹاکھوں کی وجہ سے پولوشن کا اسطر دلی میں کافی تیجی سے بڑھ جاتا ہے اس لیے دلی میں پٹاکھیں پوری طرح سے پرتیبندیت ہیں لیکن جب دلی سرکار کے نئے نبیلے منتری بنتے ہیں راج کمار جی تو ان کے سواگت میں پٹاکھیں جلائے جاتے ہیں اور اس کو لے کر کے بی جے پی حملہور ہوتی ہے تو کانگریس کیا کہے گی دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آرونت کیول میڈیا پرشپشن کرتے ہیں کہ وہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں چاہے وہ بیروشگاری کے خلاف ہو صفائی کے خلاف ہو پردوشن کے خلاف ہو لیکن سچا ہے اس کے ویپری تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پر پرشن تو میں ارونت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دوہزار تیرہ سے پہلے وہ کانگریس پہ آروپ مڑتے تھے پرالی اور کسان پنجاب کی سرکار کو بدنام کیا کرتے تھے آج وہاں پنجاب میں سرکار ہیں دلی میں سرکار ہیں آپ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے پہلے تو کہا گیا کہ پرالی کے لیے گھول ہم نے بنایا ہے جس سے پورا پرالی جلانے کی جرتنی ہوگی جان کے حرانگی ہوگی کہ دلی ہو یا پنجاب ہو سہر چڑھا دیا گیا ہے آج سڑکوں کی حالت دیکھئے ہر جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں چار بوند پڑتی نہیں ہے پورے سہر میں پورا پانی بھر جاتا ہے نالوں کی صفائی آپ نہیں کرتے ہیں آپ پہ کوئی لگام نہیں ہے آپ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے آپ نے پوری طرح سے لوٹ مچوائی ہوئی ہے کہ آخر یہ سہر نیرنتر پردوشن میں نمبر ون بنا رہے ہیں اس سہر کی آپ نے پہچان ختم کر دیئے آج لوگ اس سمیت دلی آنے میں کتراتے ہیں لوگ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جانے کا مطلب ہے بیماریوں میں ہمیں اپنے آپ کو جھوکنا انیل جی ایک آخری سوال آپ نے نیرنسی ڈی چناؤ کو لے کر جو نیا پرسیمن تیار کیا گیا اس کے خلاب ہائی کوڈ گئے ہیں تو کیا آپ نے ہائی کوڈ میں اپنی یاچی کا دائر کر دی ہے یا بھی نہیں بلکل ہم نے آج یاچی کا درج کر دی ہے کل ہم ہمارے ورش ردی وقت سلمان صاحب سے ملے تھے اور آج ہم نے ہائی کوٹ کے اندر وہاں درج کیا جیسی نمبر آئے گا سنوائی ہوگی ہم اپنا پاکش رکھیں گے ایک پارٹی ویسیس دل ویسیس کے دسا نردیس پر بھاجپا کے دسا نردیس پر یہ پریسیمن کیا گیا اور یہاں پر عام آدوی پارٹی کی سرکار جو مون سوکریتی آروند کجریوال نے دیا ہم اس کی بھی ہم خلافت کریں گے ہم صد کریں گے کس طرح سے پیکن چوز کیا گیا ہے کس طرح سے ایک ویکتی ویسیس دھرم جاتی سمودائے کو دسمن مان کے ان کے ووٹ کے مہتر کو ختم کیا گیا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی کتائی نہیں ہے دلیتوار کو اور مسلمان بھائیوں کو اس طرح سے ان کی پستیتی کو بلکل سننے کر دیا ہے کہ کہیں وہ ننائک بھومی کا میں نہ رہیں سو اس لوگتنطر کو مجبوط کرانے کی بات کانگریس پارٹی ہمیشہ کہتی رہی ہے اور کل کا کانگریس پارٹی کا جو آنترک چناؤ ہے وہ دھارا نے اس بات کا اس لئے مجبوط لوگتنطر جب ہی بن سکتا ہے جب سب کو سمان روپ سے عدیکار ہو ووٹ دینے کا اس لوگتنطر میں دلی سے ویڈیو جرنشت پیوش سکسینہ کے ساتھ بلرام پانڈے زی میڈیا